ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو مائی چینل رییکٹ زیرو پوائنٹ ٹو میں ہوں آرکے تو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آج جو میں ویڈیو لے کے آیا ہوں وہ لے کے آیا ہوں راجہ گرافی چینل سے تو دوستو اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے جھارکھن میں مسجد پر حملہ مسلم سمودائے کے گھروں دکانوں میں لگائی گئی آگ مسلمانوں کے خلاف فلیہ دوستو بھی ٹائم بیٹس نہیں کرتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کیا ہے اس ویڈیو کی جانکاری لیتے ہیں اور اس ویڈیو کا رجل نہیں کرتے ہیں اس کی طرح میں مل جائے گا مجھ بھی چکا دوستو چینل لیٹس سٹارٹ دو ویڈیو جس چیز کا گر تھا جس چیز کی تیاری تھی وہ ہوئی جھارکن کے پلامہ کے علاقے میں دنگا آخرکار ہو گیا دنگے کی جھلک اور دنگے کی تیاریاں تو آپ پورے بھارت سے الگ الگ جگہ سے ہر دن دیکھ رہے تھے کہیں ریالیاں نکالی جا رہی تھی کوئی سنگٹھن تلوار لے کر دور رہا تھا ہندو سنگٹھن کے نیتا الگ الگ جگہ سے ہیٹ سپیچ دے رہے تھے سپریم کورٹ بھی ناراض چل رہا تھا سودرشن نیوز چوبیس گھنٹہ مسلمانوں کے خلاف نفرک چلا رہا ہے سپریم کورٹ ہی بھڑکا تھا سودرشن نیوز پر لیکن ان سب کو تاک پر رکھا گیا اور جھارکھن میں وہ ہو گیا ہمارے اس دیش میں پھر سے وہ ہو گیا جس کا اندیشہ تھا جھارکھن میں جو کچھ ہوا ہے پوری پلاننگ کے تیت سلگ رہا ہے وہ سارے ثبوت میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اور یہ سارا انزام مسلمانوں پر ہی تھوپ دیا گیا ہے پہلے سے ہی بتا رہا ہوں سارا معاملہ مسلمانوں پر تو بھگیا ہے مہاشیمراتری آ رہی ہے ایسے موقع پر بازار میں مسجد کے پاس ایک گیٹ ان کو بنانا تھا ہندو سنگٹن کو ہندو سمودائے کے لوگوں کو جس کو تورن دوار کہتے ہیں تورن دوار جب لگایا جا رہا تھا تو مسلم سنگٹن نے اس کا ویروت کیا مسلمانوں نے اس کا ویروت کیا کہ بھائی یہاں پر ہماری بھی مسجد ہے ہمارے علاقے کی بھی لوگ رہتے ہیں لہٰذا اس کو گیٹ کو آگے لگایا جائے یا یہاں نہ لگایا جائے بس اس چیز پر ہی بحث بازی پڑ گئی جو بات بیٹ کر ہو سکتی تھی اچانک آپ جانتے ہیں کہ کون سے لوگ پہلے سے ساری تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ہتیار ہیں ان کے گھروں میں گنڈے ہیں ان کے گھروں میں ان کو کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کو مارو ان کو کہا کیا کیا گیا ہے آپ کو معلوم ہے سوشل میڈیا پر موجود ہے اور سپریم کورٹ کی ناراضگی بھی اس پر موجود ہے بہرحال اب ہوا یہ کہ دنگا پھیل گیا جھڑپ ہو گئی دونوں طرف سے پتھراؤ بازی ہوئی اور اس پتھراؤ بازی کی جو پہلی تصویر سامنے آئی اس میں دیکھا گیا سنا گیا کہ مسجد کے اوپر پتھراؤ گیا جا رہا ہے اور دیکھا گیا اور سنا گیا کہ ایک بندہ ہندو سمودائے کا بائک میں آگ لگا رہا ہے اور بائک پر لٹ بجا رہا ہے سوشل میڈیا پر وہ ایک میڈیو وائرل ہوا سب سے زیادہ کریئر وہ میڈیو تھا سدرشن نیوز نے اور درجو نیوز چینل نے ترند کیا کیا کیونکہ اس کے اندر ہندو نام سنائی دے رہے تھے میوٹ کر دیا اس میڈیو کو وہ ویڈیو اگر اس وقت بھی سوشل میڈیا پر گھوم رہا ہوگا سدرشن نیوز کے علاوہ جتنے ہندو سنگٹن اس کو شیئر کر رہے ہیں وہ میوٹ کر کے شیئر کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں کہ شیوراتری نوراتری کے اس پاون افسر پر پاکستان جیسا ماحول اور دیکھیں بھڑکانے والا کام اب اس مدے کو اور مدہ بنا کر ایگزامپل بنا کر پورے دیش میں خطرناک پھر سے ایک اور اسٹیپ آگے بڑھا دیا ہے گندے دنگے کی طرف ان کو کامیابی ملی ہے اور یہ سارا الزام مسلمانوں پر تھوپا جائے گا میں ڈیو mandated میں ڈیو کسی ڈیو کس V ڈیو کسی ڈیو کسی ڈیو کسی سنو آپ نے مکیش مکیش اے مکیش جلاتے جلاتے یہ ویڈ آپ نے سنا یہ ویڈیو سب سے پہلے سوشل میڈیا پہ وارل ہوئی ہے اب اسی ویڈیو کو آپ کئی جگہ دیکھیں گے تو ویڈیو کو میوٹ کر دیا گیا ہے تاکہ دیکھنے والے کو یہ لگے کہ یہ مسلم سمودائے سے ہیں بہرحال پولیس کے آنے کے بعد بھی جڑپ ہوئی دونوں طرف سے پتھرہ ہوا اور اس پتھرہ آبازی میں بارہ لوگ غائل ہوئے غنیمت یہ ہے اچھی خبر یہ ہے کہ پولیس نے وقت رہتے کنٹرول کر لیا اور کسی کی موت نہیں ہوئی لیکن خبر یہ ہے کہ مسجد میں آگ لگائی مسجد میں پتھر پھیکے اور مسلم سمودائے کے گھروں کو آگ لگائی اب اس کا بھی میڈیو ہے جو سوشل میڈیا پر گھوم رہا ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہے یہ دیکھیں پتھکار میر فیصل نے ایک جو فوٹو شیئر کیا ہے اس میں اگر آپ اپنے رائٹ ہینڈ سائیڈ کی طرح دیکھیں گے تو مسجد کی گمبت نظر آئے گی اور مسلم سمودائے کے گھر میں لگیوی آنکھ بھی آپ کو نظر آئے گی میر فیصل لگتے ہیں once again مسلم ہاؤسز موسکیوز شاپ اینڈ ویکل ہاں بین دا فوکس آف پری پلانڈ ڈسٹرکشن جی ہاں یعنی پوری طرح سے پلان تھا پلان کر کے مسلمانوں کی مسجد مسلمانوں کی دکانیں مسلمانوں کی گھروں کو اور دیکھیں دلی دنگے کو آپ بھولے نہیں ہیں پوری پلاننگ کے ساتھ کیسے کیا گیا ایک بار پھر سے وہ سب چیزیں تازہ ہو گئی ہیں ویڈیو ساف بتا رہی ہے کہ سنیوجد طریقے سے پوری پلاننگ کے تحت مسجد پتھراؤ کیا گیا دیکھیں سنیوجد طریقے سے پوری پلانڈ سنیوجد طریقے سے پیالانڈ سنیوجد طریقے سے پیالانڈ موسیقی 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 ادھر دیکھئے نا بار ٹائم کا اگلا ٹائٹل جارکن کے پلامو میں تورہ دوار بنانے کو لے کر دو پکشوں میں بیواز مسجد سے کی گئی جم کر پتھر بازی آپ یہ دیکھیں جم کر پتھر بازی کلیر کر دیا کہ مسجد سے ہوئی ہے اور کہیں سے پتھر بازی نہیں ہوئی بارل ایکسپریس ادھر دیکھئے اس کا ٹائٹل دیکھئے اگر اندر آپ کو ان کا ویڈیو سنا دوں تو آپ کا خون کھول جائے گا تو سوچئے اگر ایسی خبر ہندو سمودائے دیش میں کسی بھی کونے سے سنیں گے تو اپنے علاقے میں رہنے والے مسلمانوں سے کتنی اچارت سے نفرت کرنے لگیں گے یہ سب میڈیا اس میں ملا ہوا ہے بھارت کا آپ ٹائٹل پڑ چکے ہیں نہیں پڑا تو میں پڑک بتاتا ہوں جارکن پلامو میں دو سمودائیوں میں بھڑن دونوں طرف سے پتھراؤ بارہ سے زیادہ گھائر اب آپ اس کے جملے سنیے یہ بندہ کیا بول رہا ہے اس کے جملے بازی سنیے جارکن کے پلامو سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر دو سمودائے میں بھڑن دو گئی ہے دونوں طرف سے پتھراؤں ہوا ہے مسجد کی چھتوں سے پتھراؤں کیا گیا شفراتری کے موقع پر دور اور دوار کو لے کر دونوں سمودائے میں تناف پہلے سے بنا ہوا تھا چور پڑ گیا اور پھر پتھراؤں شروع ہو گیا خبر باقی علاقے کی ہے موقع پر بلامو کے اس پی سمیت بھاری فورچ کو ڈپلائے کیا جا چکا ہے بلامو میں دو سمودائے آپ نے سامنے آ گئے بھاری فورچ کے ساتھ اس پی بھی موقع پر موجود ہے بتایا جا رہا ہے آپ تصویریں بھی دیکھئے کیسے مسجد کی چھتوں سے پتھر پھے گئے پارس شادہ ایک لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں دراصل آپ کو بتا دے گی شفراتری تو آپ نے دیکھ لیا کس پرکار سے مسلمانوں کے خلاف یہ آگ مرکائی جا رہی ہے اور گودی میڈیا ہی ان دنگوں کے سب سے پیچھے ہوتا ہے گودی میڈیا ہی پورے سال نفرت اگلتا ہے مسلمانوں کی خلاف اور آپ جانتے ہیں کہ گودی میڈیا کو فنڈ کون کرتا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ مسجد کا بتا دیا کہ مسجد سے پتھراؤ ہوا اور ہر چیز مسلمانوں کے خلاف بتائی جا رہی ہے اور کلیر سبوت ہے ویڈیو میں مکیش نام کا بیاکتی بائک جلا رہا ہے بائک پر لٹ بجا رہا ہے اس ویڈیو کو میوٹ کر کے بات میں آگے بڑھایا گیا کتا لمبا کھیل ہے اب ایسا سبوت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ کی دماغ کی نصے پھٹ جائیں گی چکر آ جائیں گے آپ کو لیکن کس پرکار سے ثابت ہوگا کہ کس پرکار سے صرف مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے پنکی گاؤ جب یہ دنگا ہوا پنکی گاؤ کے ایک رہنے والے ہندو لڑکے نے ریل بنایا اس ویڈیو یہ ہے وہ ریل ریل کے پیچھے جو بجرنگ دل کا گانا ہے وہ چل رہا ہے انسٹرگرام چلانے والے لوگ اچھی طرح سے اس کو سمجھیں گے آپ یہ دیکھئے کہ اس نے جو ہے لکھا ہے پنکی میں ہرے رنگ میں دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے سو کو موسلمانوں کو مات ڈالو اس نے دیکھ رہے ہیں ہر یوک جو بے روزگار ہے جن کی پڑھنے لکھنے کی عمر ہے وہ ہاتھ میں لٹ لیے گھوم رہے ہیں اور چل رہے ہیں اور تیزی سے اس جگہ جا رہا ہے جہاں یہ دنگا ہو رہا ہے ویڈیو آپ کی سکرین پر ہے لیکن کسی بھی سدرشن نیوز سے لے کر یہ نہ بھارٹ ٹائمز یہ گودی میڈیا کسی کی اوقات ہے کیونکہ وہ اسے دکھائے نہیں کیونکہ پھر یہی بجرندل والے ان کے نوڈا کے دفتروں کو آگ کے حوالے کر دیں گے اتنا خوف ہے ذرا سوچیے دوستو کس طرح سے پلاننگ کی جا رہی ہے پولیس کہہ رہی ہے ہم سوشل میڈیا پر نظر رکھ رہے ہیں یہ نظر رکھ رہے ہیں یہ نظر کیا صرف مسلمانوں کو بھسانے کیلئے رکھی جا رہی ہے ایک سوال ہے سمپل غنیمت یہ ہے کہ پرشاسن نے پوری طرح سے اس دنگے پر کابو پا لیا ہے معاملات کو کنٹرول میں لے لیا ہے لیکن ذرا سسٹم پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس پرکار سے آپ کو بھسانے کا کام چل رہا ہے بڑے بڑے ثبوتوں کو اگنور کیا جا رہا ہے اور جو ان کے خلاف ثبوت ہے اس کو بدل دیا جا رہا ہے آواز میوٹ کر کے کہ دیکھو یہاں پر ہم مسلمانوں کے رہتے نوراتری اور شیوراتری آج سے پہلے بھی تو مناتے تھے یہ آخر چوبیس سے پہلے دنگے کیوں ہونے لگے اچانک اتنی نفرت کیوں اور یہ لٹھ لے کے گھومنے والے لڑکے کون ہیں روز آپ دیکھ رہے ہیں الگ الگ سنگٹن یہی بجرنگ ڈل یہی وشو ہندو پریشت لٹھ لے کر تلوار لے کر ریلیاں نکال رہے ہیں آج استعمال کرنے کا موقع مل گیا سیدھا اور سمپل ہے اس پوری ریپورٹ کو شیئر کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے فیق نیوز سے بچئے سوشل میڈیا پر کوئی بھی ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے پرخ لیجئے کہیں آپ ٹریک میں نہ فس جائیں جائیں تو دوستو دیکھا آپ نے کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں اس ویڈیو کا ریکشن میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچے سارے بھارتیوں تک یہ ویڈیو پہنچے جائے وہ ہندو ہو جائے وہ مسلمانوں اس ویڈیو کے دیکھ کے سمجھنے کی بہت جب رہت ہے کیا آپ سے کیا ہو رہا ہے کس طریقے سے ہندووں کو کامیں بھڑکایا جا رہا ہے اچھکایا جا رہا ہے کس طریقے سے مسلمانوں کام کیا جا رہا ہے یہ سارے بھارتیوں کے لیے یہ ویڈیو اس لیے میں بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ تک یہ پہنچے آپ لوگ زیادہ سیئر کریں تاکہ اصلیت جو ہے اصلیت سامنے آنا چاہیے نہ کی جھوٹ جو گوٹی میڈیا کر رہا ہے وہ نہیں آنا چاہیے اصلیت لوگوں کے سمجھ میں آنا چاہیے کہ آج کے لیے سب ایک ہلپری پلان ہے سب کے سمجھ میں آنا چاہیے ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا تاکہ اور لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے پچھلی دوستوں آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی فیلم ملیں کسی اینا در ریکسن ویڈیو کے ساتھ سب تک کے لیے خدا حافظ دعا میاں دکنا and good bye